بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بچوں کی سپیشل روٹی کے لیے میں نے ایک کپ دو کپ اس میں میں نے پیور گندوں کا آٹا لیا ہے اس میں میں نے کوارٹر ٹی سپون کے قریب ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور ون ٹی بل سپون بھر کے اس میں جو بڑا سالن ڈالنے والا ہوتا ہے وہ اس میں ہم شہد کا ڈالیں گے شہد آپ کو پتا ہے کہ سردی کا موسم ہے تو جو شہد ہے وہ بچوں کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہوگی بچوں کو نزلہ زکام اور خانسی سے یہ بچوں کو بچائے گا تو اس لیے بچوں کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہوگی اور ایک عدد اس میں ہم انڈا ڈالیں گے اور انڈا آپ کو پتا ہے کہ انڈے کے اندر بہت زیادہ مقدار میں پروٹین ہوتا ہے جو بچوں کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے ایک ہم انڈا ڈال دیتے ہیں اس کے اندر ون ٹی بل سپون اس میں میں دیسی گھی کا ڈالوں گی دیسی گھی بھی بچوں کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے ان سب چیزوں کو ہم اچھا سا مکس کر لیں گے اس طرح سے سب چیزیں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں تو اب اس کے اندر ہم پانی کا استعمال بلکل نہیں کریں گے اب اس کے اندر فریش دودھ ڈالیں گے اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے ہلاتے جائیں گے تاکہ آٹا جو ہمارا تیار کر رہے ہیں وہ پتلا بھی نہ ہو اور اس طرح سے ہم اس کو ہلاتے جائیں گے اور اس کا ہم پورا ایک آٹا تیار کر لیں گے جس طرح روٹی کے لیے ہم روٹی پکارتے ہیں ایسا ہی آٹا اس کا ہوگا لیکن اس میں پانی کا استعمال ہم نے بلکل نہیں کرنا صرف ہم نے اس میں دودھ سے ہی آٹے کو گھونے آپ اس میں دیسی گھی کی جگہ اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہ ہو تو آپ اس میں آلیو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آلیو آئل بھی نہیں ہے تو پھر آپ کوکنگ آئل جو اسا بھی ہے وہ ہی استعمال کرنا لیکن زیادہ بہتر فائد کے لیے آپ بچوں کی ہیلس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں دیسی گھی یا آلیو آئل کا ہی استعمال کریں تاکہ جو بچوں کی صحت کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آٹا ہمارا گنچک ہے یہ دیکھیں ایک اچھی سی فارم میں آ چکا ہے ہمیں بلکل ایسے ہی چاہیے اور ساتھ میں آپ نے صفائی کا بھی خیال رکھ رہا ہے کہ یہ کوئی گندگی نہ ہو یہ دیکھیں کہ آٹا ہمارا گنچک ہے اس کو اب 30 مینٹس کا ہم اس کو ریش دیں گے آپ چاہیے تو اس کو فریج میں رکھ دیں باہر رکھ دیں اب تھنڈا موسم ہے تو یہ 30 مینٹس کا ہم اس کو ریش دیں گے 30 مینٹس کے بعد ہم نے آٹے کو گوندے ہوئے 30 مینٹس ہو چکے ہیں اب اس کا ہم نے ایک اس طرح سے ہم اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے ایک اس کا پیڑا تیار کریں گے آپ کو جتنا بڑا جتنا چھوٹا چاہیے آپ اتنا کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم اس کا تیار کریں گے ایسے اور آگے ہم اس کا کرتے ہیں تھوڑا سا اس کے اپر ہم کشک آٹا ڈالتے ہیں ایسے اور اس کی مدد سے ہم اس کو بیل لیتے ہیں روٹی ہماری مکمل شیپ کی صورت میں آ چکی ہے تو اب اس کو ہم تبوے پہ ڈالتے ہیں اس طرح سے روٹی کو اس طرح سے ہم پین کے اندر ڈالیں گے اور دوبارہ اس کے اندر تھوڑا سا ہم دیسی گی ڈالیں گے کیونکہ بچوں کے لیے دیسی گی بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے اس طرح سے ہم ڈالیں گے بچے تو جتنا چاہے وہ دیسی گی بچوں کو کھلائیں وہ بچوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے تو پھر ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے اب اس کی ہم سائیڈ چینج کریں گے انشاءاللہ جب آپ ایک دفعہ یہ اپنے بچوں کو بنا کر دیں گے تو آپ کے بچے بار بار آپ کو آپ سے اس روٹی کی فرمائش کریں گے انشاءاللہ تو یہ بیسے بھی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کیلشیم ہیں پروٹین ہیں شہر جیسی چیز ہے جو بچوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ہے دودھ ہے سب چیزیں ایسی ہیں جو بچوں کے لیے نقصان دے نہیں ہیں بلکل فائدہ مند بہت ساری چیزیں ہیں تو اس لیے آپ کے لیے بچوں کو بہت ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ روٹی ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو اب میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تاکت سے بھرپور غزائیے سے بھرپور یہ ہمارا دیکھیں پراتا بن کر ریڈی ہو چکا ہے اور یہ اتنا سوفٹ ہے اور اتنا کہ یہ اندر سے ملائی کی طرح سوفٹ ہو چکا ہے کہ آپ کے بچے آپ سے میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے بچے آپ سے مانگ کر دوبارہ کھائیں گے اور جو بچے اپنی ایج کے حساب سے چھوٹے ہیں وہ انشاءاللہ جب آپ بچوں کو روٹین سے بنا کر دیں گی تو ان کی گروہ بھی بہت اچھی ہوگی اور بچوں میں طاقت بھی بہت ساری آئے گی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میرے آج کے یہ پراتے کی اور یہ اس کو روٹی جو بھی آپ سمجھیں اس کی ریسپی اچھی لگی ہو تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب اور میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے تینک یو